بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماریا علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل ایمن خان و منید بھٹ کے گھر کوئی دھماکہ نہیں ہوا انہوں نے ایک جھوٹی اور فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی کیونکہ جس طریقے سے اس وقت وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں جس طرح سے وہ کراچی سے لاہور آئیں اور ایک برانٹ کی اوپننگ سرمینی میں وہ چیف گیسٹ کے طور پر آئیں اور لوگوں کو بہت اچھے انداز میں ان کے ساتھ تصویریں اتارتی بھی نظر آئیں تو اب یہ ریاکشن سامنے آ رہے ہیں کہ ایمن خان و منید بھٹ کے گھر میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا جو سوشل میڈیا پر اس وقت ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے یا وائرل کی گئی وہ ان سے منصوب نہیں تھی تو یہ کہانیاں جی ابھی سنائے جا رہی ہیں کہ ایک انسان کی اگر زندگی میں کوئی خوفناک واقعہ ہو جائے تو وہ وہی پر بیٹھا رہے اور روتا رہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور آگے انسان نہ بڑے پیچھے دیکھتا رہے اور اپنی پوری زندگی جو ہے اسی چیز پر لگا دے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے میں تھوڑا ساپ کو بتاتی چلوں کہ جی ایمن خان جو ہے کل کراچی سے لاہور آئی تھی میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ جی انہوں نے لاہور آنا ہے اور انہوں نے جو ہے ایک برانڈ کے آؤٹلٹ کی اوپننگ تھی ایم ایم آلم روڈ لاہور پہ وہاں پر انہوں نے شامل ہونا ہے وہ وہاں پر آئیں بھی اور انہوں نے لوگوں کو بہت اچھے انداز میں انٹرٹین کیا تصاویر بنوائیں اور وہ شیف اس ویڈی ریلیکسٹ اوکے نورمل تو لوگوں نے زیون کرنا شروع کر دیا کہ ج کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا انہوں نے پبلیسٹی کے لیے یعنی کہ پبلیسٹی سٹنٹ کے طور پر انہوں نے جو ہے یہ ساری کے ساری کہانی ایک فیک ویڈیو وائرل کروائی اس کے بعد انہوں نے آ کر دو دن تک لوگ اس پر روتے رہے بڑھتے رہے کہ ایمن منیب کا کیا ہوا ہوگا ان کی بیٹی کا کیا حال ہوگا دو دن بات یا ڈیرڈ دن بات انہوں نے آ کر کہا کہ جی آپ لوگ کی دعاوں کا شکریہ تو کچھ لوگوں کے مطابق یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ تھا انہوں نے جو ہے وہ پبلیسٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا تو میں تو اور سب کو بتاتی چلوں کہ یہ ادھاکار ویسی دونوں جو ہے ان کی جوڑی بہت مشہور ہے اور دونوں کو لوگ بہت ساتھ پسند کرتے ہیں تو اس لیول پر آ کر کوئی اپنے گھر کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے یا میں اگر اپنی بات کرو تو میں تو مقافات عمل پر بہت یقین رکھتی ہوں آپ لوگ بھی رکھتے ہوں گے کہ اگر ہم کچھ برا دک یا جھوڑ بولیں گے تو آ کے چل کے ہمارے سامنے آ جائے گا اس طرح نوملی لوگ جو ہیں جن کو کسی جیس کی کمی نہیں ہوتی وہ اس طرح کی حرکات نہیں کرتے میری سورسز کنفرم سورسز نے اس بات کو جو ہے بتایا کہ ان کا گھر جو ہے وہ منحدم ہو گیا آدھا گھر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے کچن تباہ ہو گیا ہے ان کا بیڈروم تباہ ہو گیا ہے ان کا ٹی وی لاؤنچ تباہ ہو گیا ہے کروڑوں کا ان کو نقصان ہوا ہے اور جو آدھا گھر ہے وہ منحدم ہونے کے قریب ہے کیونکہ اب کہا جا رہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بتایا کہ جی اس گھر کو آپ دوبارہ سے نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کی نیے جو زمین پر وہ لگائی ہوتی ہیں وہ چیزیں اور بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہو گئی ہیں دیوارے جو ہیں وہ گر سکتی ہیں تو مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ ختم کر کر اس گھر بنے گا تو کوئی انسان جو کروڑوں کا نقصان اس وقت اٹھا کے بیٹھا ہے اور جو آ کر سے بھی یہ بول رہا ہے کہ ہمارے مطلب ہ ہمارے رشتوں کی پہچان ہوگی ہے کہ یہ رشتوں کو انسان کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے فاملی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اگر وہ آگے اب اپنی زندگی میں چل رہے ہیں تو لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں تو لوگوں کے مطابق جو ہے وہ وہیں پر بیٹھے رہے ہیں جہاں پر انہوں کا گھر تباہ ہوا ہے وہیں پر بیٹھ کر ایک ایک اینٹ اور ایک ایک چیز کو جو ہے وہ ساف کر کے نکالیں جب سالوں بعد وہ ہر چیز کو صحیح انداز میں ساف کر کر لیں تو اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں مختلف لوگ ہوتے جن کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی جیسے کہ ایمار اور منی بہت سارے گھر بنا سکتے ہیں تو انہوں نے یہی بات بولی کہ نقصان تو آنی جانی چیز ہے گھر بھی آنی جانی چیز ہے حالانکہ وہ گھر انہوں نے بہت محبت سے بنایا تھا وہ گھر جو ہے اس میں کروڑوں روپیہ نہ صرف لگا تھا بلکہ انہوں نے پوری دنیا سے جا 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 ٹرابلنگ کی تھی وہاں پہ سوینئرز اور خواہی سے ک کشنز کہیں سے سوفے پوری دنیا سے ٹرابلنگ کر کے جو ہے انہوں نے خود بھی جا کر دیکھے تھے اور وہاں سے منگوائے تھے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ترکی سے آئی ہوئی تھی جس میں بہت سارے لیمز شامل تھے مکمل طور پر سب چیزیں تباہ ہو گئیں تو اب ایمن نے اس کے بعد جو ہے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جی میں بہتر ہوں سب چیزیں ٹھیک ہیں ملیم نے بھی کہا تھا کہ جی ایمن کے تھوڑی سی چوٹے لگیں لیکن جو ان کی ہاؤس ہیلپ ہے یعنی کہ دومیسٹک ہیلپ جو تھی ان کو ذرا چوٹے لگیں تھی وہ ذرا جھلس گئیں تھی وہ اسے کچن میں کام کر رہی تھی تو ایمن نے یہ بات بولی تھی کہ جی اگر میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو دیفنیٹلی آج میں بھی جھلس گئی ہوتی اور میں بیٹی جو ہے وہ وہاں پر گھر پر موجود ہوتی تو دیفنیٹلی اس کو بھی بہت چوٹے آ لی تھی کیونکہ جو ان کی بیٹی عمل وہ مختلف گھر کے حصوں میں کھیلتی رہتی ہے وہ ٹکر نہیں بیٹھتی لیکن وہ اس دن گھر پ وہ بلکل نومل تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگوں نے یہ بات بولی کہ جی دو دن بعد انہوں نے جو ہے ایک پوسٹ لگائی میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ سجل علی اور آہد رضا میر ایک دوسرے کو ان کی علیدگی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے کمیٹمنٹس تھی کچھ برینڈز کے ساتھ کچھ ایڈز انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوتے ہیں آپ کی طلاق ہو جائے آپ کی علیدگی ہو جائے آپ لوگ ایک دوسرے نفرت کرنا شروع کر دیں لیکن جو کمیٹمنٹ اور کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ تو آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے اس کی مثال سجل اور آہد رضا میر ہیں کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی تھی علیدگی ہو گئی تھی معاملات ختم ہو گئے تھے تباہ برباد ہو گئے تھے دوسرے سے نفرت کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کو مجبوراً فالو کرنا پڑھا تھا ایک دوسرے کو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان کے کانٹریکٹ تھے کہ انہوں نے جو ہے میرے خلال میں مولڈی فارم کا ایڈ تھا اور کچھ بزید ایڈز تھے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو ٹائک کرنا تھا مخاطب کرنا تھا اور بتانا تھا تو یہ ایک کانٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح جو ایمن خان ہے ان کا بھی کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ کہ انہوں نے جو ہے بہت پہلے سے کمٹمنٹ کیے ہوئی تھی انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس تاریخ کو جو ہے وہ لہور میں آنا ہے پیسے ایڈوانس لے لئے ہوتے ہیں آپ کی قرابی خراب ہو جاتی ہے کہ اگر آپ جو ہے ایڈوانس پیمنٹ اور کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد اس سے پیچھے ہٹے تو ایمن جو ہے کل آئی نہیں تھی دہور اور شی ویڈی ریٹریکسٹ کام لگ رہی تھی اور جو ہے بہت لوگوں کے ساتھ گل مل رہی تھی اور ان سے کسی انصافی نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کا گھر تباہ ہوگے اس پر آپ کی کیا ریاکشن تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر اس وقت بات نہیں کرنا جاتی وہ گھر میرے دل کے بہت قریب تھا میں اس گھر کی انٹیٹ سے بہت محبت کرتی تھی جو چیز میں فیس کر کے آئی ہوں یا میری گھر والوں نے فیس کی ہے اس کو میں آج خوشی کے موقع پر جو نہیں کرنا چاہتی ہاں ہم ٹراؤما میں ہیں ہاں ہمارا گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا لیکن ہم اللہ کا شکر عطا کر رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں ہم میری بیٹی محفوظ ہیں میرے گھر میں ڈومیسٹک ہلپرز ہیں وہ محفوظ ہیں اور اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گی کیونکہ میں جب اس گھر کے بارے میں سوچتی ہوں میرا دل بھرات ہے کیونکہ وہ گھر میرا اور مونیب کا پہلا گھر تھا جو ہم نے بنایا تھا اور ہماری یادیں ہماری محبت ایک ایک چیز سے ہ ہمیں بہت زیادہ اٹیشمنٹ تھی وہ گھر اب نہیں رہا جس کا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایک دم سے ججمنٹل نہ ہو جائے کریں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو دکھتا ہے وہی سچ ہو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا کو دکھانے کا چہرہ الگ ہوتا ہے اور جو ہماری اصل زندگی ہوتی ہے اس میں ہمارا چہرہ الگ ہوتا ہے آپ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں آپ ان کے فینز ہیں وہ دیفنیٹی آپ کے سامنے اپنے دل کا حال تو کھول کے نہیں ر سجل علی اور آترہ زمین نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کی طلاق کیوں ہوئی ان کی علیتگی ہو گئی ہے میں نے دیکھا پوری دنیا میں بڑی گریسفوری لوگ جو ہیں اگر علیتگی کرتے ہیں طلاق کرتے ہیں تو وہ ایک نوٹ اپنے فالورز کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ ملینز میں اگر آپ کے فالورز ہیں کہ ہماری نہیں چل سکی اور ہم جو ہے ایک دوسرے سے علیتگی اختیار کر رہے ہیں لیکن سجل کے لیے تو یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ سجل جو ہے آنکھیں بند کر لیتی ہیں ان کو لگ ہوئی ہے ان کا جو ہے اکاؤنٹ اسٹرگرام اکاؤنٹ ایک نم سے غائب ہو گیا میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں کہ شبانہ آسمی جو کہ جاوید اختر کی بیوی ہیں وہ سجل کے بہت قریب ہیں ان کی یہ فلم بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ ان کے لیے سجل علی شبانہ آسمی کے لیے کھانا بنایا کرتی ہیں ان کے لیے کھانا بنا بنا کے ان کی گھر لے کر جائے کرتی نہیں ہے تو دیفلیٹلی شبانہ آسمی کے شہر یعنی کہ جاوید اختر کے خلاف بولنا سجل کیسے بول سکتی تھی ان کو پروجیکس سارے انڈیا سے مل رہے ہیں تو اب اپنے انداتا کو تو کوئی جو ہے نا غلط نہیں بول سکتا اگر ہم یہ لوگ سوچ لیں کہ خدا جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے وہی انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے تو انسان کو چال پلوسی نہیں کرنی چاہیے تو سجل نے جو ہے جاوید اختر صاحب کے لیے اس لیے کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں اور فلم ریلیز سے ایک دن پہلے ان اپنا اکاؤنٹ بھی غائب کر دیا تھا جو ا ایک دم سے واپس آگے انسٹاگرام پہ کہ لوگوں سے سوال کر رہے تھے کہ ساری دنیا بول رہی ہے آپ کیوں نہیں بول رہی ہیں تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ جی ایمن اور منیب کو دعاوں میں یاد دکھیں کیونکہ وہ ایک مسیبت ایک ٹراما ایک خوفناک سٹوری سے نکل کے باہر آئے ہیں وہ اپنے زندگی کا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو خوفناک انداز میں جو ہے مت ججمنٹل بنیں مت بولیں کہ جی یہ تو ایک ڈراما تھا کوئی ڈر ان کے بہت قریب تھا دعاوں میں یاد دکھیں جی اس طرح سے خوفناک دھماکے آج کل پاکستان میں ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ گیس پائی پلائن کا پھنٹ جاتی ہے اور آپ کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور ان دونوں کو خصوصی اپنی دعاوں میں یاد دکھیں